نمسکر دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے مائنس گیم کی نئی ٹرائے کریں گے آج جو ہے جھو ریڈیٹ ٹرائے کریں گے اور آپ میرا اکاؤنٹ پہلے دیکھ سکتے ہیں لگ بھر پندرہ کی ہے جیسا آپ کو پتا ہے دوستو پچھلے لگ بھر ایک منت سے میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس چینل پر اور آج بہت ٹائم بعد جو ہے اس چینل پر ویڈیو لے کے آیا ہوں جو ریڈ کی تو سوچا کہ آج جو ریڈ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پہلے تو میں مائنس گیم کی ویڈیو بناتا رہتا تھا تو ویڈیو کو دوستو ایک دم شروع سے لے کے لاس تک رہنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے لگ بھو 570 کا شاک پک کیا ہے جیسا دوستو میں آپ جیسا کھیلتا ہوں وہی وہ اسی ٹرک کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھ لینا کم اماؤٹ کے ساتھ اگر ٹرک فولو ہو تو آگے گیم پلے کرنا ہے نہیں تو مت کرنا ایسے نہیں کہ اگر میں پروفٹ کر رہا ہوں تو آپ کا بھی ہو ایسا کوئی ضرور نہیں ہوتا کیونکہ میرے حساب سے جو سری چلتی ہے آپ کے حساب سے وہ چلے نہ چلے یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کیسے انویسٹمنٹ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو کروز میں تین آگئے تھے جیسے ریبٹ آگیا پیزن آگیا اور جو لائن آگیا تھا ابھی ان کا کروزوڑا سریز کا ایک لوگو بچا تھا پکوک اور باقی میں نے کیا کیا ہے لائن ریپیٹ میں پک کیا اور باقی دو دوستو ایک پانڈا اور ایک جو سویلو مطلب کہ دو آٹھ گنا ایک چھے گنا اور ایک بارہ تینوں ڈیفرنٹ پک کر لیا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ کیسے لوگو بن سکتے ہیں کہ اوپر سے ادھر سے ایک آیا ہوا ہے پیزن اور نیچے سے دونوں آگیا ہیں لائن اور پانڈا تو پیزن کے ساتھ دیکھیں دوستو اگر اوپر سے ساتھ والا آئے تو سویلو آئے نیچے سے ساتھ والا آئے تو یہاں پہ ایگل آنے کی چانس ہے تو ادھر سے تو دو میں نے یہ پک کر لیا ہے اب دیکھیں ادھر والی سائیڈ سے کیا کرتے ہیں کہ جیدے پانڈا آگیا لائن آگیا تو میں کیا کرتا ہوں ہمیں منکی اور ریبیٹ کو پک کر لیتا ہوں یہاں پہ منکی اور ریبیٹ دونوں پک کر لیا ہے اور دیکھیں دوستو آپ کے سامنے آپ جو ہے لائسٹ کے تین لوگو اور اس کے ساتھ جو بھی سیریج بن سکتی ہے وہ بنا کے چلیں جب میں پہلے ویڈیو ڈالتا تھا میں آپ کو سیریج اچھی سمجھاتا تھا آج بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی دیکھیں جیسے یہاں پہ ادھر سے لائن آیا لائن سے پانڈا آیا اور نیچے سے دوستو ایگل آگیا تین لوگو لائسٹ دیکھیں چوتھا نیچے سے کونسا بچہ ہے پکوک کا یا پھر لوگو بن سکتا ہے دوستو ادھر پیجن سے ٹھیک ہے تو میں نے ایسے ادھر سے تین پک کر لیا ویسے آپ کو ایک سائٹ دو ہی پک کر کے چلنے اور دو ادھر سے پک کر کے چلنے تو میں نے کہا کیا یہاں سے تین پک کیا اور دو ادھر سے ایک ادھر سے پک کیا تو یہاں پہ دیکھیں اگر دو پک کی ہوتے تو شاید منکی کا پک کر کے چلتے کیونکہ پچھلی بار منکی اور ریبٹ پک کیا تھا اس بار میں نے کیا کیا جو لوگوں نئی پک کرنا چاہیے تھا وہ پک کر لیا اور اس ٹرن میں گیا ہمارا لوس ہو گا میں آپ کو یہ ہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ ایک طرف دو لوگوں دوسری طرف دو لوگوں دو لوگوں کون کون سے پک کرنے وہ میں آپ کو بتا رہا ابھی دیکھیں دوستو لیسٹ کے تین لوگوں اور اس سے پہلے تین لوگوں دیکھیں اس سے پہلے تین لوگوں've جو یہ ترف جو کرو سوالی سری کے ڈیفرنٹ لوگوں تھے ابھی تین لوگوں وہ ایک طرف گروس والی سیری کے ڈیفرنٹ لوگوں یہاں پہ دیکھیں پانڈا ایگل اور جو ہے منکی آگیا تھا سویلو اس میں نہیں آیا تو میں سویلو پک کر کے جالتا ہوں ریبیٹ پک کر کے جالتا ہوں لائن پک کر کے جالتا ہوں اور پکوک پک کر کے جالتا ہوں کم انویسٹمنٹ رکھا کیونکہ لازٹرن میں ہمارا لوس ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس ٹرن میں بھی ہمارا لوس ہی ہے کیونکہ بیک تو بیک دونوں ٹرنوں میں منکی آیا اور دونوں ٹرنوں میں ہم نے یہاں پہ پک نہیں کیا تھا ابھی دیکھیں بیلنس ہمارا لوس میں آگیا کیسے ہم نے پہلے دو ٹرن پروفٹ کی لیکن دو ٹرن جیسی لوس کی تو ہمارا جو ہے بیلنس ٹوٹل جو ہے لوس میں ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں دوستو اس کو کور کرنا ہمارے کو اچھی ترکے سے آتا ہے ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ آٹھونہ والے تین لوگوں آگے تو آٹھونہ والا لوگو آنے کے ابھی ہائیلی چانس ہے تو میں کیا کرتا ہوں اوپر سے دوستو سویلو کا لوگو ایدھر سے لائن کا لوگو ٹھیک ہے دونوں پک کیے اور ایک لوگو اور پک کر لیتے ہیں صرف تین لوگو کو میں نے ٹارگٹ رکھا کیونکہ سویلو اور پیزن کا لوگو ابھی تک نہیں آیا یا پھر دوستو پہلے جو لائن کا لوگو آیا وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں لگو بارہ سو انویسٹمنٹ میں نے کہا رہا تھا پیزن کے لوگو پہ اور وہ لوگو ابھی پک ہوا اور دیکھیں پانچ ہزار ساٹھ مطلب ایک ہی ٹرن میں جو ہے ہم پھر سے دوبارہ پروفٹ میں آگے ابھی دوستو دیکھیں دو بار منکی آیا ایک بار پیزن آیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سا لوگو آئے گا اور ہمارا ریکورڈ جو ہے کیا کہتا ہے میں دوستو ایسے پک کر کے چلوں گا کی اوپر ایدھا سے ایک ایگل ری بیٹ کا لوگو پک کر دیا ایگل کا پک کر دیا پانٹا کا پک کیا اور دوستو پک کوک کا پک کیا چار لوگو پک کیے اور دیکھیں جیسے ہم نے جتنا پروفٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا اس ٹرن میں ہمارا کیا ہے پھر سے دوبارہ لوس ہو گیا کیونکہ دوستو منکی کا لوگ کو پیٹ ہو گیا منکی کا لوگ کو تین بار آیا اور تینوں بار ہی ہمارا کہا ہے لوس کر باقی گیا ہے ایک بار بھی ہمارا پروفیٹ نہیں آیا تینوں لوگوں جیسے منکی گیا ہے تینوں میں ہمارا کہا ہے لوس ہوا ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے ابھی جو سمجھ آ گیا اب منکی کا لوگوں بلکل بھی سکپ نہیں کریں گے کیونکہ دیکھئے جو سیریز رہتی ہے نا اس طرح ہو سکتا ہے کہ پیزن سے پہلے دو بر منکی ہے تو پیزن کے بعد دو بر منکی آئے گا تو میں کیا کرتا ہوں پہلے سب سے پہلے شاک پر انویسٹمنٹ کرتا ہوں پانس سانٹر کا دیا اس کو بات دیکھیں ایگل پر کر دیا پیزن پر کر دیا کیونکہ پیزن کے بھی تو رپیٹ ہو سکتا ہے اگر منکی رپیٹ ہو رہا ہے تو ایگل بھی رپیٹ ہو سکتا ہے کنگو اس سے پہلے آیا اور لائن کا لوگو تو میں ہمیشہ پک کر کے جا رہا ہوں تو اس لیے دیکھیں اس بار جیسے میں نے انویسمنٹ زیادہ رکھا مانکی کے لوگوں پہ اور دیکھیں یہاں پہ مانکی کے لوگوں کوئی دکھ نہیں ہے ہمارے کوکی کتنی بار ہمارا لوز کیا تین بار لوز کیا کوئی دکھت نہیں لیکن ایک بار جیسے ہم نے پک کیا سارا کا سارا ہمارا کے ہیپ کور بھی کیا اور ایک اچھے پروفیٹ میں بھی ہم یہاں پہ آگئے مطلب سوڑا سوکا مانکی کا لوگو اور ایک ہی ٹرن میں جو ہے ٹونٹی کے کروز کر دیا پانچ کے ہم جو ابھی تک پروفیٹ میں آگئے ہیں تو لگوٹ پندرہ کے لے کے آئے تھے سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوتا آپ کو شاک پک کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایسی سیریز بنے نہ بنے کوئی دکھ کرنی ہے لیکن ہر ٹرن میں شاک پک کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تین آٹھ گناہ والے لوگو پک کر لیا ایک لائن کا لوگو پک کر لیا اور شاک پہ دیکھیں پانچ سو ستر کا انویسٹمنٹ کیا دوستو آج تک جتنے بھی ویڈیو دیکھی ہے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں دوستو لائب جو ہے آپ کو پانچ سو ستر کا جو ہے شاک پک کو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ستاسی سو پچاس روپے ایک ہی ٹرن کا پروفیٹ شاک کا لوگو دیکھیں یہاں پہ جو میں نے پانچ سو ستر کا پک کیا ویڈیو کو دوستو فل دیکھنے کے لیے پورا دھنے واد آپ کا اور ابھی لائک کر دو شیئر کر دو اور کمنٹ کر کے جرور بتا دیں دوستو کی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کوئی بھی ویڈیو اگر مائنس گیم کی رہتی ہے جو ریٹ کی رہتی ہے اور کوئی بھی اگر نئی ویڈیو کی آپ کو ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یا ٹرک کی آپ کو جرورت ہوتی ہے تو آپ دوستو صرف ایک کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میرے کو کی جانا لسٹ ویڈیو تھی یہاں پہ تو لائک اور شیئر کر دینا